بجریگر کا ریٹ کوکٹل کا ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا تھا فنچس کا ریٹ اچھا ہوتا تھا جاوا کا ریٹ بہت اچھا ہوتا تھا لیکن جب سے یہ ویڈیو بننے شروع ہوئی ہیں نا فیشر کا ریٹ بھی بہت اچھا ہوتا تھا لیٹینوں کا بھی اچھا ریٹ ہوتا تھا یعنی کریچی سے پانس سو آزار کا فرق ہوتا تھا لیکن جب سے لالو خیت کی ویڈیو یوٹیوب پہ عام ہوئی ہیں ہر بندے کو ریٹ کا پتل لگنے لگ گیا ہے تو آپ یہاں کے لوگ بھی ڈیمارڈ کرتے ہیں ہمیں کریچی والے ریٹ پہ دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اور نئی معلومات کی ویڈیو کے ساتھ آدھا شدکت میں حاضر ہیں آج کل آپ کریچی میں دیکھ رہے ہوں گے جو ہمارے یوٹیبرز بھائی ہیں وہ بھی اور ساتھ میں کچھ اور مزید لوگ مل کے یہ جال والوں کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تمام لوگ مل کے دیکھ رہے ہوں گے کسی حد تک دیکھا جائے نا تو یہ جو یوٹیبرز ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جال والے مشہور ہوئے ہیں ان سب نے مچائی ہوئے ہیں منافلی منافلی یعنی کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ریٹ بناتے ہیں اپنی مرضی سے دیتے ہیں اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنا مہنگا دھانا ہے آپ جو ریٹ نکال رہے ہیں وہ کس کی مرضی سے مطابق نکال رہے ہیں کس حساب سے آپ ریٹ نکال رہے ہیں ہر چیز کا ریٹ اس کی کاس کے مطابق نکال رہے ہیں کہ کاس بھی پوری ہو جائے اور کچھ اگلے بندے کو پرافٹ بھی ہو جائے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں ریٹ جو یہاں پرافٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں بھی جا کے ریٹ سیٹ کر دیتے ہیں بلکہ پرافٹگیاں ویدھ سے بہت زیادہ پرافٹگیاں رہا ہوتا ہے تو اب بچائرے جو لوگ جن کے پاس پانچ دس پیر ہیں اور پریٹ کٹ کاڑ کے اپنا بچے ان کے بریڈنگ کروا رہے ہیں برڈ کے زیادہ تر نقصان تو ان لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ انہی لوگوں کے پاس پرنی پاور ہیں اب میں اس میں کچھ کہانی جیز کا جاتں ہے یا یہ لوگ دیکھیں کہ آپ کو دیں گے نہیں اس 불� normalized سے حساب سے لیں گے اب یہ کرتے کیا ہے کچھ تو یہ برڈ جو ہے نا جیسے پنجاب کے اندر آٹر ہوتا ہے جو دکانوں والے ہیں کونٹیٹی مٹھا رہے ہوتے ہیں کچھ فارم نیاں بنا رہے ہوتے ہیں وہ کونٹیٹی مٹھاتے ہیں تو وہ ان سے برڈ جو ہے وہ اچھے ریٹ پر دے لیتے ہیں دوسرا جو ہے نا یہاں سے یہ برڈ باہر بھی بیٹھتے ہیں دوسرے ملکوں بھی بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ الیگل ویسے جاتا ہے اب جیسے پیچھے دنوں ایک بھائی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا اس نے کہا جی وہ حدود جو ہے نا وہ ایک پرندہ ہے وہ حضرت سلمان فارسری کے دور کا تھا وہ میں نے یہاں سے لیا تو مجھے پچیس دار کا پڑ گیا اور وہ میں نے جو ہے وہ ترکی بھیجا تو وہاں بھیج جاتے جاتے وہ برڈ جو ہے وہ ہمیں جا کے کم سے کم جو ہے وہ ستر پیستر دار میں پڑ گیا صحیح معنی میں مجھے رقم یاد نہیں کر رقم کیا تھی بارال اس نے جو برڈ لیا تھا اس ریٹ سے ڈبل اس کے اوپر اس نے جو ہے نا وہ کسٹم کا خرچہ لگا دیا ٹھیک ہے جی تو وہ برڈ جو ہے وہ کسٹم کے خرچے سے اس لیے مہنگا پڑ گیا کہ وہ لیگل وی سے جیا تھا اب یہ جتنا بھی برڈ بھیجتے ہیں سارا الیگل وی سے جا رہا ہوتا ہے تو اس پر اتنا خرچہ آتا ہی نہیں کاس ہی نہیں آتی دوسرا بات ہے کہ جو الیگل وی سے ہو چاہے لیگل سے ہو بات یہ ہے کہ کسی برڈ کے جو کاس آ رہی ہوتی ہے تو اس کے مطابق آپ کو کچھ پرافٹ رکھ کے ریٹ نکالنا چاہیے اب جو لوگ پال رہے ہیں ان کی کاس ہی پوری نہ ہو رہی ہو تو ان کے ساتھ تو زیادتی ہے اور پھر یہ لوگ آگے اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں پھر کوئی بندہ اسے کہتا ہے کہ کوپریٹ کریں اچھے ریٹ پر لے لیں تو پھر یہ ان کو دوسر جماتے ہیں کہتے ہیں کہ جہاں ملیں گے تو کون لے گا یعنی کہنے سمراد ہے کہ ان تمہارا کوئی باپ لے گا ایسے ایسے وڈ بھی استعمال کر دیتے ہیں بھائی میرے بنی کریں یہ لوگ بچارے جو غریب ہیں وہ پال پال کے آپ کو دے رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو ماں سے روزی دے رہے ہیں تو آپ لوگوں سے اور کچھ نہ کریں ریٹ اچھا نہ دیں لیکن طریقے سے بات تو کر لیں پیار والا انداز تو آپ کو ہو یہ دھونس والا کام آپ شروع کرتے ہیں اچھا اب اگر اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو ہم سب کو آپس میں اتحاد سے کام دینا پڑے گا اتحاد پیدا کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتے رہیں گے پھر ایسے ہی آپ تقسیم ہوتے رہیں گے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ لوگوں نے ان کو بڑھتے نہیں نہیں ہے اور دوسرہ یوٹیوبرز نے ان کی کوئی بھی ویڈیو نہیں لگانی ریٹ کی یہ جب ریٹ لگاتے ہیں تو پورے ملک کا ریٹ خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ویڈیو لوگ میں پا جاتی ہے تو عام طور پر جو بندے بیچ رہے ہوتے ہیں گھروں میں تو جال والوں کی ویڈیو دے دیکھ کے وہ بھی پھر وہی ریٹ دیمارڈ کرتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھو جی کریچی میں لالو کھیز مارکٹ میں یہ ریٹ سا جال والے اس ریٹ سے لے رہے تھے تو آج کل تو اس کا یہ ریٹ چل رہا ہے تو یہ جال والے صرف اپنا لینے والا ریٹ خراب نہیں کرتے جب ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں تو پورے ملک بھی ریٹ خراب ہو جاتے ہیں تو جو لوگ اچھا ریٹ دینا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ریٹ بھی یہ خراب کر دیتے ہیں اس کی مثالی لینے کے پہلے ہمارے ہاں پنجاب میں بجریگر کا ریٹ کوکل کا ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا تھا فنچس کا ریٹ اچھا ہوتا تھا جاوا کا ریٹ بہت اچھا ہوتا تھا لیکن جب سے یہ ویڈیو بننے شروع ہوئی ہیں فشر کا ریٹ بھی بہت اچھا ہوتا تھا لیٹینوں کا بھی اچھا ریٹ ہوتا ہے یعنی کریچی سے پانس سو آزار کا فرق ہوتا تھا لیکن جب سے لالو خیت کی ویڈیو یوٹیوب پہ عام ہوئی ہیں ہر بندے کو ریٹ کا فتر لگنے لگ گیا ہے تو آپ یہاں کے لوگ بھی ڈیمارڈ کرتے ہیں ہمیں کریچی والے ریٹ پہ دیا جائے جبکہ یہ نہیں پتا کہ کریچی کا بیڈ یہاں کے بیمار بھی ہو جاتا ہے رستے میں آتے ہیں کارکو چارجز بھی لگتے ہیں لیکن وہاں کا بیڈ جب یہاں آتا ہے تو انیوارمنٹ شیجنگ کی وجہ سے بیمار بھی ہو جاتا ہے تو بس وہ لالت کی وجہ سے کوئی بھی بندہ نیا اس بات پہ نہیں آتا اور وہ کہتا ہے نہیں جی مہا ریٹ یہ ہے کریچی میرے ریٹ یہ ہے تو آپ اس ریٹ پہ دیں تو اس طرح بہت سے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے لئے پیدا ہو رہے ہیں جو تحریک چلی ہے کہ ایک تو جال والوں کی ویڈیو نہ بنائی جائے بلکل بھی شیری نہ کی جائے اور دوسرا تھوڑے سا فولڈنگ کریں اور جو بھائی بیجنا چاہتے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ